بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بیندزیر انکم سپورٹ پروگرام میں ٹریننگ پروگرام کے لئے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے اپنے موبائل لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنے ہیں گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے بی آئی ایس پی جیسے آپ اس کو سرچ کرتے ہیں تو آپ نے اس پر کلک کر دیں جیسے آپ بی آئی ایس پی سرچ کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن آتا ہے بیندزیر انکم سپورٹ پروگرام یہ بیندزیر انکم سپورٹ پروگرام کا افیشل مین پیج ہے آپ نے اس کو نیچے کی طرف سکرول کرنا ہے جیسے آپ اس کو سکرول کرتے ہیں آپ کے سامنے آپشن ناظر آرہے ہیں ٹرینر ریجسٹریشن فارم تو آپ نے اس ٹرینر ریجسٹریشن فارم پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ٹرینر ریجسٹریشن فارم پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن آتا ہے ٹرینر ریجسٹریشن فارم اور اس میں پہلا ہے دو سٹپ دیئے گئے ہیں پہلا ہے پروفائل سیٹ اپ کا دوسرا ہے کانفرمیشن اینڈ سی وی اپلوڈ کا پروفائل سیٹ اپ آپ نے کس طرح سے بنانی ہے اس کے لئے یہ کہتا ہے پروفائل ڈیٹیل اس کے لئے پہلے آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے جو آپ کے شناختی کار پر لکھا گیا ہے پھر اس کے بعد ہے فادر نیم اپنے ایک فادر نیم والے خانے میں اپنے والد کا نام لکھنا ہے اس کے بعد ہے سی این ای سی یہاں پر آپ نے شناختی کار نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد ای میل یہاں پر آپ نے جی میل لکھنے ہے جی میل لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے فون نمبر یہاں پر آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنے کے بعد نیکس جی کہتا ہے ایڈریس یہاں پر آپ نے اپنا مکمل ایڈریس لکھنا ہے جو آپ کے آپ کے اشناکتی کارٹ پر لکھے گیا ہے آپ کرنٹ ایڈریس بھی لکھ سکتے ہیں پرمنٹ ایڈریس بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے ٹاؤن یا سیٹی جس ٹاؤن یا سیٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اس کے بعد ہے لے لکھنے کے بعد آپ نے کارٹی نیو کے بندن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ آپشن آتا ہے کنفرم یور اکاؤنٹ اینڈ اپلوڈ سی وی یہ اس کے لئے کچھ کنڈیشنز ہیں کہ آپ کی ایک تو سکسٹین ایئر آف ایڈکیشن سوشل اینڈ منیجمنٹ سائنسز میں ہونی چاہیے اگر آپ کی یہ سکسٹین ایئر ایڈکیشن سوشل اینڈ منیجمنٹ سائنسز میں ہے تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو سات سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے کہیں پر بھی کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے ٹریننگ کروائی ہو نیکسٹ ہے کہ آپ کو کمپیوٹری یا لیپ ٹاپ چلانا آنا چاہیے آپ کو آئی ٹی میں ایکسپورٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہے اگر آپ ایکسپورٹ نہیں ہیں آپ کو بیسک نالج ہے آئی ٹی کا پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے اگر آپ کا ریسرچ اور ڈیویلمنٹ میں ایکسپیرنس ہے تو پھر آپ اپلائی یہاں پر کلک کر دیں اس کے بعد ہے آپ کو پریزنٹیشن تیار کرنے آنے چاہیے موڈیولز فغیرہ تیار کرنے چاہیے یا آپ کو ٹریننگ کنٹینٹ تیار کرنا آنا چاہیے اگر آپ میں یہ ساری سلاحیتیں موجود ہیں تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ یہ ساری چیک یہ خالی ڈبے دی گئے ان پر کلک کرتا جائیں کلک کرنے کے بعد نیکس یہ کہتا ہے چوز فائل اور چوز فائل کے بٹر پر کلک کریں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن آتا ہے یہ کہتا ہے کیمرا فائلز اینڈ نیئر وئے تو آپ نے فائلز کے بٹر پر کلک کرنا ہے اور اپنی سی وی کو اپلوڈ کر دینا ہے یہ آپ کو گیلری میں لے کر جائے گا گیلری میں لے کر وہاں پر آپ اپنے سی وی جو رکھی ہوئی ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے اپلوڈ کرنے کے بعد سامنے کے بٹر پر کلک کر دیں جیسے آپ سامنے کے بٹر پر کلک کرتے ہیں آپ کے اپلیکیشن سامنے ہو جاتی ہے یہ تھا سارا پروسس کے آپ بینجیر انکم سپورٹ ٹرینک پروگرام کے لیے آن لائن کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں ٹینکس پور واشنگ اگر ویڈیو اچھے لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اینڈ شیئر کر دیں